سرکار کی اور سے اگنی پت اسکیم کے تحت اگنی ویروں کی بحالی کی گھوشنا کے بعد اس پر بیواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پروشینکو اور بپکچی پارٹیوں کے بیرود کے بعد اس اگنی پت اسکیم کے بیرود میں دیش کے یوبا بھی اب مکھر ہو گئے ہیں گرووار کو دیش بھر میں سینہ میں بحالی کے لیے تیاری کرنے والے عویرتیوں نے ہنسک پردرشن کیے ہیں آئیے جانتے ہیں کیوں اگنی پت اسکیم کو لے کر عویرتیوں میں اتنی ناراضگی ہے بھارتیہ سینہ میں پچھلے دو سالوں سے کوئی بحالی نہیں ہوئی ہے سرکار کی اور سے ترک دیا گیا تھا کہ کورونا مہاماری کے کالن فلحال بحالی رکی ہوئی ہے ورطمان میں بھارتیہ سینہ کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ سینکوں کی کمی ہے میجر جنرل سیوہ نبریت ایکے سیواج کی انسار ہر مہینے عوصدن پانچ ہزار سے زیادہ جوان سینہ میں کم ہو رہے ہیں میجر جنرل سیواج بھارتیہ سینہ سے 36 ورسوں تک جڑے رہے ہیں وہ تیریٹوریل آرمی کے پرموخ بھی رہ چکے ہیں انہیں ید سیوہ میڈل اور وششت سیوہ میڈل سے بھی نواز آ جا چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگنی پت اسکیم کے تحت جو بحالی ہو رہی ہے اس سے کم سینکوں کی جو سمسیہ ہے وہ دور ہو پائے گی اس پر فیلحال تو شندے ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ اگنی پت اسکیم آخر کیا ہے اور اس کے تحت اگنی ویروں کی بحالی کیسی ہوگی اگنی پت اسکیم اتوار ٹور آف ڈیوٹی اسکیم کی مول وششتہ یہ ہے کہ جوانوں کو سینہ میں اگنی بیر کے نام سے بحال کیا جائے گا انہیں چار سال کے کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا اس دوران پہلے چھ مہینے ان کی بیسک ٹریننگ ہوگی اور باقی ساڑھے تین سال ہوئے ید کے ماحول میں کام کریں گے اس یوجنا کے پہلے فیج میں ساڑھے سترہ سال سے اکیس سال کی عمر کے لگ بھگ چالیس سے پیتالیس ہجار جوانوں کی بھرتی ہونے کی شمباب نہ ہے چار سال کے کانٹریکٹ کے بعد انہیں پریابت گریچویٹی اسکل سیٹیفیکیٹ اور دوسرے لابوں کے ساتھ ریٹائر کر دیا جائے گا حالانکہ ان میں سے پچیس پرتیسط سینکوں کو کچھ نیمیت سرطوں کے شات دوبارہ بحال کیا جائے گا اور وہ پندرے سال کی بھرتی کے بعد پینسن پانے کے یوگ ہوں گے اگنی ویروں کے لیے ایک الگ رینک بنائی جائے گی اور ان کی وردی پر بھی ایک وششت پرتیق چن ہوگا سرکار کا اس اسکیم کے پیچھے کا ترک شینہ کو یوہ رکھنا اور رکشہ بجٹ پر پینسن کی دینداری کو کم کرنا ہے چونکہ اگنی ویر یوہ پرسکچت اور پریریت ہوں گے اس لیے وہ نشچت روپ سے اپنی چھمتہ کاؤشل اور انوہب کے آدھار پر کورپوریٹ جگت اور سی اے پی اپ سمیت سرکار کے دوسرے انگوں میں نوکری پانے میں بھی سچھم ہوں گے کچھ راجی سرکاروں نے بھی اپنے یہاں بہالی میں اگنی ویروں کو پراتھمکتہ دینے کی بات کہی ہے جیدہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ یوجنا منچاہ نتیجے دینے میں وفل ہوگی لمبے سمیے میں اس سے فائدہ ملنے کے بجائے نقشان جیدہ ہوگا اس کے پیچھے ان کا ترک ہے کہ بھارتیہ سینہ نام نمک اور نشان کے مجبوط لوکاچار پر کام کرتی ہے جبکہ یہ یوہ جو کیول چار سال کی چھوٹی عبدی کے لیے سینہ میں سامل کیے جائیں گے ان میں پریابت، ٹریننگ اور ان کے بھویس اور نشتتہ کے کارن ادم میں بھاونا کی کمی ہو سکتی ہے اس سے سی اے پی ایف کو نہ کیول اچھی طرح سے پرسکشت، پریریت اور انوہوی شینک ملیں گے بلکہ آگے چل کر ان کے ٹریننگ پر خرج کو بھی کم کیا جا سکے گا جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس اسکیم کو لاغو کرنے سے پہلے نفع نقشان کا بھی دھیان رکھا جانا چاہیے تھا سرکار کو سینہ پر اور پرمانت پریوگ جلدواجی میں نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بھی تب جب حال کے دنوں میں ہماری اتری اور پشمی سیماوں پر خطرہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے روس یکرین یودھ نے بھی صاف چیتاونی دے دی ہے کہ روسی سینک جو دو سے تین سال سے ہی سینہ میں تھے وہ یودھ چھتر میں بہت اچھے اور پرباوی لڑاکو سینک شابط نہیں ہو پائے ہیں ٹور آف ڈیوٹی یا اگنی پت کے موڈل کا پہلے سے زیادہ وستار سے وشلیشن کرنا سہی ہو سکتا ہے ایسے میں سرکار کو ویرودھیوں کی بات کو سنتے ہوئے کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد سینکوں کو سی اے پی ایف میں سامل کرنے کا وچار کرنا چاہیے اس کے علاوہ سرکار کو یہ بھی تیہ کرنا چاہیے کہ انہیں ایک جھٹکے میں اس یوجنا کو سینہ میں لاغو کرنے کے بجائے اسے چھوٹے چھوٹے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاغو کرنا چاہیے سرکار کی طرف سے اگنی بیروں کے لیے جو گھوشنا کی گئی ہے اس کے تحت سارے سترہ سے اکیس سال کے یواؤں کو اگنی بیر کے لوپ میں تیناتی ملے گی انہیں چار سال کے لیے سینہ میں تینات کیا جائے گا ان سینکوں کو تیس سے چالیس ہزار پرتی مہینے کی تنخواہ ملے گی جب وہ شینہ سے ریلیز کیے جائیں گے تو انہیں سیوہ ندھی پیکج کے طور پر 11.7 ایک لاکھ روپے ایک مست دیے جائیں گے جو اگنی بیر شینہ میں سامل کیے جائیں گے انہیں 48 لاکھ روپے کا انسورنس کبھر بھی دیا جائے گا سینہ سے باہر ہوتے سمیں اگنی بیروں کو ایک سکل سیٹیفیکیٹ دیا جائے گا جس کے سہارے وے دوسری جگہوں پر جوب پانے میں سکچھم ہو سکیں گے